رستے کا حسن ہوتا ہے منزل کی چاہت نہیں منزل کی چاہت تھکا دے گی منزل کا انتظار تھکا دے گی کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد بھی کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل نراز ہو جائے گی دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پہ بیٹھاوا ڈرانا لگ جائے گی نہ پیچھے کا ڈرائیں کیونکہ اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گا اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلا جائیں رستے کا حسن سمجھائیں اب لوگوں کو چلنے کا اس رستے پہ جو راز افشاہ ہوں گے اس رستے پہ جو باتیں پتا چلیں اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشل کی لیمٹ پتا چلیں اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے جو چینجز آئیں گی جو نئے لوگ ملیں گے اپنے نفس کی بدلتیوی حالتوں کا جو تجزیہ ہوگا جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے حالات اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوئیمنٹ ہے جو درد ہے اس کا اپنے کنوینینسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اس کا اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی آڑ میں رہتے ہیں منزل تو تھی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاکہ لیکن رستے کا جو پین تھا کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے کہاں کہاں انہوں نے ماننی گیا تو وہ درد جب آتا وہ اور انہوں نے حمد پیدا کرنا وہ تقلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرنا تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوئی کریں جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے کیونکہ کچھ ویجن دس سال کے ہوتے ہیں اور کچھ سو سال کے ہوتے ہیں میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے ہیں اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے تجربات ہے یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے اور اگر یہاں رہو گے تو وہ کشتی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کہاں تک جاری ہے حسرت مار دے مفیق ہے مفیق ہے 撤نی اور لنے جائے مFJ موسیقی